اسلام علیکم ناظرین آپ جھوٹ چکے سکر ڈیلی اپڈیٹس کی یوٹیوب چینل کے ساتھ میں آپ کا میزبہ نرفہ ملک ناظرین حاضر ہوں میں لیٹسٹ اپڈیٹ لیگر ناظرین آپ کے سامنے یہ ویجولز ہیں سری نگر کے بشمبر نگر علاقے سے جہاں پر آج صبح ہی ایک انکاؤنٹر ہوا تھا پولیس سیار پی اپ اور ملٹنٹو کے درمیان جس میں ابھی تک جہنکاری کے مطابق دو ملٹنٹ جامباک ہو گئے ہیں آپ کے سامنے ویجولز ہیں اس مکان لگ بک تین مکان جو ہیں پوری طرح سے ڈمیج ہو چکے ہیں یہ ویجولز ہیں آپ کے سامنے کہ کس طریقے سے یہاں پر جڑپ شروع ہو گئی اور بعد میں یہاں پر دو ملٹنٹ جو ہیں وہ مارے گئے انسپیکٹر جنرل پولیس کشمیر ویجے کمار کے مطابق یہ دو ملٹنٹ جو ہیں یہ ریسنٹ اٹیک جو سیار پی اپ پہ ہوا تھا جس میں ایک سیار پی اپ الکار جامباک ہو گیا تھا اور ایک زخمی ہو گیا تھا یہ دونوں اس میں ملوش تھے اور آج ان دونوں کو جو ہے جامباک کیا گیا ایک انکاؤنٹر میں صبح ہی بشمبر نگر سری نگر میں انپوٹ ملنے کے بعد فوج اور پولیس سیار پی اپ نے پورے علاقے کو کارڈن میں لیا اور بعد میں یہاں پر ایک انکاؤنٹر ہو گیا جس میں دو ملٹنٹ جو ہیں جامباک ہو گئے اس انکاؤنٹر میں ابھی تک تین مکان جو ہیں تین مکانوں کو پوری طرح سے نقصان ہو گیا اور ڈیمیج ہو گیا یہ آپ کے سامنے ویجوالز ہیں ان مکانوں کے اور سری نگر علاقے سے بشمبر نگر علاقہ جہاں پر آج صبح ہی انکاؤنٹر ہو گیا جس میں دو ملٹنٹ جامباک ہو گئے انکاؤنٹر ختم ہونے کے فورم بعد ہی مکامی لوگ نے یہاں پر رکھ کرنا شروع کر دیا اور ریسکیو آپریشن شروع کیا اور جتنے بھی بچانے لائک چیزیں ہیں ان کو بچانے کی کوشش لگاتات کی جا رہی ہے یہ آپ کے سامنے لائی ویجوالز ہیں ہم دیکھا رہے ہیں آپ کو تصویر برائے راست آپ کے سامنے ہیں سری نگر کے بشمبر نگر علاقے سے جہاں پر انکاؤنٹر ہو گیا سی آر پیپ پولیس اور ملٹنٹوں کے درمیان آج جی پی کشمیر کے مطابق دو ملٹنٹ خالیہ دنوں میں جو اٹیک ہو گیا تھا سی آر پیپ کے جوانوں پر دونوں ملٹنٹ اس میں ملوث تھے اور اب آج دونوں مارے گئے اجی پی کے مطابق یہ دونوں پچھلے کئی دنوں سے اس علاقے میں سرگرم تھے اور سی آر پیپ کے جوانوں پر حملے میں ملوث تھے جس میں ایک سی آر پیپ ایلکار زخمی ہو گیا تھا اور آج انپوٹ ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد پورے علاقے کو کارڈن میں لے لیا گیا اور بعد میں انکاؤنٹر میں دونوں ملٹنٹ مارے گئے اس انکاؤنٹر میں لگ پک تین مکانوں کو نقصان پہنچا آپ کے سامنے ویجولز ہیں یہ مکان کے اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈیمیج کی ساتھ تک ہو گیا ہے اور کھڑکیاں دروازے جو بھی لکڑی کا سامان ہے وہ پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے اور مقامی لوگ بھی آگ دیکھ سکتے ہیں ریسکیو آپریشن میں جڑ گئے ہیں